حضرت امیر معابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وسال کے بعد آپ کے بیٹے یزید کو خلافت مل جاتی ہے یزید ایک بدترین اور بدبخت شیطان تھا شرابی تھا زانی تھا یزید کو جب خلافت ملی تو یزید سمجھ گیا کہ میری اس خلافت کو حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی قبول نہیں کریں گے اس لئے یزید نے مدینہ منورہ کے گورنر ولید بن عطبہ کو خط لکھا کہ حسین ابن علی عبداللہ ابن عمر اور عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری بیعت کو مانے اگر وہ بات نہ مانے تو ان پر ظلم و ستم کرنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کی بیعت کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ یزید آپ کے نزدیک مسلمانوں کی امامت اور خلافت کے ہرگز لائق نہیں تھا کیونکہ آپ جانتے تھے یزید فاسق و فازر تھا زانی تھا شرابی تھا اور ظالم تھا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ شریف چھوڑ کر مکہ شریف تشریف لے آئے اب آپ کو مکہ شریف میں کوفیوں کے ڈھیر سارے خط آنے لگے ان خطوں میں لکھا ہوا تھا اے امام حسین آپ کوفہ تشریف لے آئیے یہاں پر یزید کا ظلم و ستم بڑھتا چلا جا رہا ہے ہم آپ سے ہی بیعت کریں گے یزید کی بیعت ہمیں ہرگز قبول نہیں ہے آپ نے حالات کو سمجھنے کیلئے اپنے بھائی مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ کہہ کر کوفہ بھیجا کہ جاؤ جا کر وہاں کے حالات معلوم کرو وہاں کے حالات کیسے ہیں جب حضرت مسلم بن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوفہ پہنچے تو وہاں کے لوگوں نے بڑے ہی احترام کے ساتھ آپ کا استقبال کیا حضرت مسلم بن عقیل کے ہاتھوں میں اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت کر لی اور حضرت مسلم بن عقیل نے اپنے بھائی حضرت امام حسین کے نام ایک خط روانہ کر دیا جس میں آپ نے لکھا کہ یہاں کے حالات بالکل صحیح ہیں اور اٹھارہ ہزار لوگوں نے بیعت بھی کر لی ہے لہٰذا آپ کوفہ جلد سے جلد تشریف لے آئیں لیکن جب یزید نے ان لوگوں کو دھمکیا دی تو وہ لوگ اپنی بات سے مکر گئے اور امام مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا کوفہ کے حالات اتنے بدل چکے تھے کہ وہ لوگ جو حضرت مسلم بن عقیل سے محبت کا دعویٰ کر رہے تھے اب وہی لوگ آپ کی جان کے دشمن بن گئے وہی دوسری طرف مکہ میں مسلم بن عقیل کا بھیجا ہوا خط حضرت امام حسین تک پہنچ چکا تھا جس خط میں لکھا ہوا تھا کہ کوفہ کے حالات بہت اچھے ہیں آپ جلد سے جلد تشریف لے آئیں لہٰذا حضرت امام حسین نے فوراں کوفہ جانے کی تیاری شروع کر دی خانہ کے ساتھ کوفہ کے لیے روانہ ہوئے یہاں امام حسین کوفہ کے لیے چل پڑے امام حسین ابن علی کو حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت اور کوفہ کی بے وفائی کی خبر اس وقت ملی جب آپ مکہ شریف سے کوفہ کی طرف روانہ ہو چکے تھے جب آپ کوفہ شہر کے بلکل قریب پہنچ گئے تو آپ کو یزیدی فوج نے روکنے کی کوشش کی حضرت امام حسین نے فرمایا کہ میں تم لوگوں کے بلانے پر ہی کوفہ شہر میں آیا ہوں اگر تم لوگ چاہتے ہو کہ میں کوفہ میں نہ آؤں تو مجھے واپس جانے دو میں جانے کے لیے تیار ہوں یزیدی فوج نے حضرت امام حسین کو کوفہ شہر میں داخل نہیں ہونے دیا لہٰذا حضرت امام حسین نے اپنے پورے کافلے کے ساتھ اپنا راستہ بدل لیا چلتے چلتے جب آپ ایک چٹیل میدان میں پہنچ گئے تو آپ نے ایک شخص سے سوال کیا کہ یہ کونسی جگہ ہے اس شخص نے کہا اس جگہ کو کربلا کہا جاتا ہے آپ نے فوراں اپنے پورے لشکر کو حکم دیا کہ یہی پر کھیمہ لگا دیا جائے لہٰذا اس طرح سے حضرت امام حسین کربلا میں پہنچے ادھر یزیدی فوج کو جب اس بات کا علم ہوا کہ حضرت امام حسین نے اپنا کھیمہ کربلا کے میدان میں لگایا ہوا ہے تو یزیدی فوج نے بھی فوراں کربلا کے میدان میں پہنچنا شروع کر دیا یزید کی جو فوج کربلا پہنچ رہی تھی ان کی سپہ سالاری ابن سعید کر رہا تھا حضرت امام حسین نے ابن سعید سے کہا کہ یا تو تم مجھے یزید کے پاس لے چلو یا پھر مجھے اپنے شہر مکہ واپس جانے دو لیکن ابن سعید نے ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات قبول نہیں کی اور وہ آپ کو بیعت کرنے پر مضبور کرتا رہا لیکن آپ نے اس کی ایک بھی بات نہیں مانی دن گزرتے گئے اور تین محرم کا دن آ گیا اب ظالم یزید نے امام حسین کے سامنے پاہیوں کا لشکر بھیج دیا دوسری طرف حضرت امام حسین کے ساتھ بیاسی لوگ تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی سامل تھے کتنی حیرت کی بات ہے کہ یزیدیوں میں امام حسین کا اتنا خوف تھا کہ جہاں امام حسین صرف بیاسی لوگوں کے ساتھ میدانِ کربلا میں تھے جس میں عورتیں اور بچے بھی سامل تھے وہیں یزید نے مقابلے کے لیے آپ کے سامنے بائیس اجار کا لشکر بھیج دیا جو کی امام حسین کے سامنے سو گناسے بھی زیادہ تھا امام حسین کے سامنے یزیدی فوج کے حوصلے پست ہو گئے آخرکار انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اگر امام حسین کو ہرانا ہے تو ان کا پانی بند کرنا پڑے گا تب ہی ان کا مقابلہ کیا جا سکتا ہے دن گزرتے گئے اور سات محرم کا دن آ گیا اور سات محرم کو ہی یزیدی فوج نے امام حسین کے کافلے والوں پر پانی بند کر دیا آپ کو بتاتے چلیں کہ کربلا کے میدان میں پانی کا کوئی بھی انتظام نہیں تھا سوائے نہر فرات کے لیکن سات محرم کے دن نہر فرات کا پانی بھی حضرت امام حسین کے کھیمے والے لوگوں کے لئے بند کر دیا گیا حضرت امام حسین اور ان کے ساتھ موجود تمام جوان لوگ تو اس پیاس کو برداشت کرتے رہے لیکن چھوٹے چھوٹے بچے اور عورتوں کا پیاس کی وجہ سے برا حال ہو چکا تھا فوج یزید جو چاروں طرف سے امام حسین کے گھر والے اور تمام ساتھیوں کو گھیرے ہوئی تھی انہوں نے یہ تیہ کیا کہ اب نو محرم کے دن امام حسین کو قتل کر دیا جائے حضرت امام حسین نے حضرت عباس سے کہا عباس جاؤ یزید کی فوج کے پاس اور ان سے کہو ہمیں ایک رات اللہ کی عبادت کرنے کے لئے دی جائے جب حضرت عباس نے یزیدی فوج سے ایک رات کی محلت کے لئے کہا تو انہوں نے آپ کی بات مان لی جب تک نو محرم کی تاریخ آئی تب تک حضرت امام حسین کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ یزید کی فوج کا مقصد صرف اور صرف مجھے شہید کرنا ہے اس کے علابہ یزید کچھ بھی کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اس لئے حضرت امام حسین نے نو محرم کی رات میں اپنے تمام کھیمے والوں کو ایک جگہ پر اکھٹا کیا اور آپ نے کہا کہ یہ بات تو تیہ ہو چکی ہے کہ یہاں پر موجود سبھی لوگ ایک دو دن کے اندر شہید کر دیے جائیں گے اس لئے یہاں موجود آپ میں سے جو بھی ابھی واپس لوٹنا چاہتے ہیں وہ لوٹ سکتے ہیں حضرت امام حسین نے فوراں کھیمے میں جل رہے تمام دیوں کو بجھوا دیا اور اندھیرہ کروا دیا تھا تاکہ جو بھی جانا چاہے وہ بے جھک چلا جائے تھوڑی دیر بعد جب دیوں کو دوبارہ جلوایا گیا تو سارے کے سارے لوگ بیٹھے آنسو بہا رہے تھے یعنی کوئی بھی حضرت امام حسین کو چھوڑ کر جانے کیلئے تیار نہیں تھا آخر کار دس محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف بہتر لوگ تھے اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پیتا گیا کبھی ہر شہید ہوتے ہیں تو کبھی کاسم شہید ہوتے ہیں تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے ہیں تو کبھی اونو محمد شہید ہوتے ہیں تین دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام افراد یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید ہوتے گئے حضرت عباس علمبردار سے حضرت امام حسین کے چھ مہینے کے بیٹے علی اسگر کی پیاس نہیں دیکھی گئی آپ نے ایک مشکیجہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فراد کے کنارے پہنچ گئے اور آپ نے ایک مشکیجہ بھر لیا لیکن جب آپ پانی لے کر واپس لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتا تیر برسانہ شروع کر دیا تھا حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے کھیمے تک پہنچ باتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمبردار کو شہید کر دیا تھا اس طرح حضرت عباس علمبردار شہید ہو گئے اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور حاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے ہیں دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے میں کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی اور وہ وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے اس وقت یزید فوج کے ایک کمانڈر ابن سعید کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہیں اس لئے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دیا تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں کتنا بھی ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بلکل بھی ٹک نہیں سکتا جب حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی کہ اسی بیچ میں اچانک سے نماز اثر کا وقت ہو گیا حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت اور ایسی جکمی حالت میں بھی اثر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا آپ نے جیسے ہی نماز پڑھنا شروع کیا یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتجار کر رہے تھے یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے شمر جل جوشن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر کو جسم سے جدہ کر دیا حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پہ رکھ کر پورے کوفہ میں گھمایا تھا آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر بالوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی تھی جن کا نام حضرت جین العابدین تھا اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لائے گیا تھا بھلے ہی اس دن امام حسین کو شہید کر دیا گیا تھا لیکن آج بھی حضرت امام حسین پوری دنیا میں قیامت تک کے لیے زندہ ہیں یزید ڈوب گیا شام کے اندھیروں میں حسین چمکے ہیں دنیا میں روشنی کی طرح دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ایسے ہی ویڈیو سپانے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں دوستو ملتے ہیں ایک اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ جب تک کے لیے اپنا اور گرد و نواح کے تمام ساتھیوں کا خیال رکھئے گا خدا حافظ